آج ماسائی مارا میں ڈھل رہا سورج گواہی دے رہا ہے دنیا کے سب سے مشہور شیر اسکار فیس کے موت کا وہ شیر جو کبھی اسی ماسائی مارا میں راج کیا کرتا تھا اپنے ینگ ایج میں ہی اپنے سے بڑے طاقتور اور ایگریسیف شیر سے جس طرح یہ لڑا تھا اور اسے ہرایا تھا یہ شیر پورے ماسائی مارا کے اٹریکشن کا کیندر بن گیا تھا اسی لڑائی کے دوران اس کے فیس پر ایک چھوڑ بھی آئی تھی اور ایک اسکار ڈیولپ ہو گیا تھا جس وجہ سے اس کا نام پڑھ گیا تھا اسکار فیس عمر کے آخری پڑاؤں میں بھوک اور کمزوری سے آج اس مہان شیر نے دن کی ایک بجے اپنی آخری سانس لی ٹورشٹس، رینجرز سبھی اس کے موت کا پہلے سے انمان لگا رہے تھے لیکن پھر بھی اسکار فیس ان سبھی پرڈکشنز کو غلط ثابت کر اپنے بل پر پرائیڈ کے شیرنی اور اپنے قبض کے ساتھ رہ کر اتنے دنوں سے سمائے گزار رہا تھا سمائے سمائے پر وہ اپنے کوائلیشن کے شیروں سے بھی ملتا تھا جس کے نام تھے مورانی، سیکیو اور ہنٹر اور ان چار شیروں کو ہی دا فور مسکیٹیرز کے نام سے پوری دنیا جانتی ہے اسکار فیس کے موت کے وقت مورانی اس کے آس پاس ہی نظر آیا تھا ویلی اے فور مسکیٹیرز اسپیشلی اسکار فیس نے جس طرح مارش پرائیڈ پر قبضہ کیا اور ماسائی مارے میں راج کیا اس کی پوری چرنی کافی انٹریسٹنگ ہے جانیں گے اس ویڈیو میں بنے رہی گا ویڈیو کے انتر تک اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا دیجئے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹس فائلم دا امیزنگ کینگڈم آف اینیملز انویشٹرز انٹریڈرز کو بہت مشکل ہوتا ہے یہ سمجھنے میں کہ شیئر مارکٹ کوئی نصیب کا کھیل نہیں ہے انویشٹرز اپنے دوستوں یا ریلیٹیپس کو پوچھ کر انویشٹ کر دیتے ہیں جنہیں خود اتنا زیادہ ایکسپیرنس نہیں ہوتا ہے اس کے جلدے کے بار انہیں بھارے نخصان ہو جاتا ہے بینہ نالج کے شیئر مارکٹ میں انویشٹ کرنا ہمیشہ رسکی ہوتا ہے اگر آپ کو آپ کی محضر کی کمائی شیئر مارکٹ میں انویشٹ کرنی ہے تو آپ کو اس کے لیے ایک فینانسیر ایکسپرٹ ضرور لگے گا جو آپ کو صحیح گارڈنس دے گا فینانسیر ایکسپرٹ آپ کی رسک لینے کی چھمتہ کے حساب سے آپ کو صحیح انویشٹرز اپشن دیتا ہے اگر آپ بینہ نالج شیئر کس ریلیٹیو فینڈ کی کہنے پر انویشٹ کرتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی فینانسیر ایکسپرٹ کی ہلپ لیں موتیلال اوسوال سے جڑنے پر آپ کو ایک فینانسیر ایڈوازر دیا جاتا ہے جو آپ کو انویشٹمنٹ اور ٹیلیٹنس سے ریلیٹیڈ ہر کوشن کا آنسر دیتا ہے یہی نہیں وہ آپ کو انویشٹمنٹ سے جڑے صحیح گارڈنس بھی دے گا ٹریڈنگ اور انویشٹمنٹ کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے لگتا ہے ایک دیمیٹ ایکاؤنٹ موتیلال اوسوال سے جڑنے کے بعد آپ کو کسی بھی چیز کی چندتہ نہیں کرنی ہوگی کیونکہ انہیں 30 years experience with 50 lakh plus customers موتیلال اوسوال سے جڑتے ہی آپ کو ملتے ہیں بہت سے بینیفٹ اور ایک فری دیمیٹ ایکاؤنٹ ملے گا اور ساتھ ہی آپ کو فرشٹیل کوئی منٹرنس چارج نہیں دینا پڑے گا اور فلیٹ بروکریج ایٹروپیش ٹونٹی پر لانٹ ملے گا دیمیٹ ایکاؤنٹ آپنڈ کرنی کے لیے آپ کو آدھار کارڈ، پین کارڈ اور بینک پروف لائے گا آپ کو ریال ٹائم اشٹاک رکومنٹیشن بھی ملے گا موتیلال اوسوال کے موبائل اپلیکیشن پر جو بلکل فری ہوگا موتیلال اوسوال سے جڑتے ہی آپ کو ایک ویلکم باز کر دیا جائے گا جس میں آپ ان کے اے آئی بیش ٹولز یوز کر سکتے ہیں اور ساتھ میں بروکریج ریورسل بھی ملے گا یہ پلیٹ فارم بہت ہی سیف اور سیکیور ہے آپ موبائل ایپ یا فون کال سے بھی انویشٹ کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں دیگرے لنک پہ کلک کیجئے آپ کا نام فون نمبر اینڈ سیڈی ڈال کے دورت اپنے ڈیمیٹ ایکاؤنٹ کھوڑی سال تھا دو ہزار گیارہ جب اسکار فیس تین اور ینگ میں لائنز کے ساتھ مارش پرائٹ کے علاقے میں آپ پہنچا تھا یہ چاروں بنجارے شیر تھے اور جوانی کے جوش سے بھرے ہوئے ایگلیشن اور سویک کے ساتھ گرم خون ان کی رگوں میں دوڑ رہا تھا یہ چاروں شیر کافی سیملر دکھتے تھے انہیں آڈینٹیفائی کر پانا مشکل تھا سوائے اسکار فیس کے جو صاف پہچان میں آتا تھا اپنے اسکار کی وجہ سے چار سال کے عمر میں ہی یہ چاروں شیروں کا آیال بڑا اور گہرے رنگ کا ہو چکا تھا جو انہیں پوری طرح دکھنے میں ایک خطرناک شیر بناتا تھا ان چاروں شیروں کو فور مسکیٹس کہتے تھے اسی سال کے اکٹیوبر مہینے میں ان کا سامنا مارش پرائٹ سے ہوا جسے دو شیروں نے قبضہ کر رکھا تھا جن میں سے ایک کا نام تھا کلیوڈ اور دوسرے کا رومیو ان چاروں سے مقابلہ ان دونوں کے لیے موت کو گلے لگانے جیسا تھا ایسے میں رومیو پرائٹ چھوڑ کر بھاگ گیا جو بات میں اسکیونجنگ اور ہائناس سے کھانے کے لیے لڑتے ہوئے نظر آیا ان کے جانے کے بعد ہی فور مسکیٹس نے مارش پرائٹ پر اپنا قبضہ جمع لیا اور اگلے دو سال میں انہوں نے پرائٹ کو پوری طرح اسٹیبل کر دیا تب ہی سال دوہسار تیرہ میں اسکار فیلس کی قسمت نے ایک نیا موڑ لیا اور ایک لائیو شٹوک کانفلیکٹ میں اسے چروہوں نے گولی مار دی گولی سیدھے اس کے پیٹ میں جا کر لگی لیکن وائیڈ لائیف ویٹرینری ڈاکٹرز کی مدد سے اسے بچا لیا گیا اس حادثے سے تین بچے مسکیوٹیلز کیلئے پریشانی بڑھ گئی کیونکہ اب یہ چروہ ہے ان کی ٹیرٹری میں اپنے لائیو شٹوکس لے کر آنے لگے اور اس بات سے یہ اتنے پریشان ہوئے کہ چاروں نے ایک ساتھ مارش پرائیڈ چھوڑ دیا مارش پرائیڈ کو چھوڑنے کے بعد یہ چاروں مارا ریزر کی سینٹر کی طرف بڑھنے لگے جہاں وہ ایک نئی علاقے میں پہنچے جس کا نام تھا پیرادائز پلین یہ چاروں شیر اسی علاقے میں رہ کر سمائے گزارنے لگے جہاں رات میں یہ چاروں بافیلوز اور ہپوس پر حملہ کر ان کا شکار کرتے تھے یہ چاروں دھیرے دھیرے اپنی ٹیرٹری فیلانے لگے اور اب یہ پیٹرولی کے لیے ایک سو کلومیٹر اسکوائر تک کا ایریا تائی کرتے تھے یہ شاید اسکارفیس کا اندھا داہینہ آنکھ ہی تھا جو اسے اپنے ساتھیوں سے لڑائی میں سب سے زیادہ ایگریسیو اور ایکٹیو بناتا تھا اسے بہت چوٹے لگتی تھی پر وہ کافی شہنشیل تھا اور اسکارفیس ہمیشہ اپنے قبض کو اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے الاغ کرتا تھا شروعاتی سمیے میں اسکارفیس اپنے ساتھی مسکیٹریس کے ساتھ پیٹرولنگ کرتا تھا لیکن جیسے جیسے وہ کمزور ہوتا گیا وہ اکثر اپنی کوٹ ٹیرٹری میں لائنس کے ساتھ رہ کر سمیے بیتانے لگا سال 2019 کے اکٹوبر مہینے تک اس میں بڑھاپے کا اثر دکھنے لگا تھا اس کے دات ٹوٹ چکے تھے اور ناک کوئلے کی طرح کالی ہو گئی تھی ہوت دھیلے ہو گئے تھے سب ہی کو لگ رہا تھا اب کچھ دن ہی یہ بچ پائے گا ایسے میں اگر کسی ینگ لائن کا سامنا اسکارفیس سے ہو جاتا ہے تو ینگ لائن اسے مار ڈالے گا لیکن COVID-19 پینڈیمک کی وجہ سے ریزرز کے سارے لوجز بند ہو گئے اور بڑی بڑی گھاسوں نے پورے ریزرز کو اوڑ لیا تب سے کسی نے اسکارفیس کو نہیں دیکھا تھا لوگوں کو لگا شاید وہ مارا گیا ہو لیکن کچھ دنوں بعد وہ پھر نظر آیا اپنے راج اکال میں اسکارفیس اور تینوں مسکیٹیرس نے مارش پیرادائز سیرینہ اور ریکیرو پرائیڈ پر قبضہ کیا تھا جس طرح نوچ اور اس کے بیٹوں نے ماسہ امارہ میں راج کیا تھا سیم اسی پیٹن سے یہ فور مسکیٹیرس نے راج کیا تھا اپنے گہرے کالے آیال کی وجہ سے اسکارفیس کافی اٹریکٹیو لگتا تھا اور یہ کروکوڈائل سے نہیں ڈرتا تھا بلکہ کروکوڈائل سے بھرافہ نہ دی وہاں اکیلے بڑے آسانی سے پار کر لیتا تھا کینیا کی سرزمی میں راج کرنے والا اسکارفیس واقعی ایک بیش تھا نو جون سال دوہزار بیس کو اسکارفیس ایک ایسی جگہ نظر آیا جہاں وہ بری طرح کمزور اور بھوکا پڑا ہوا تھا اور اس کے پاس ہی سالاز میں لائنس تھے لیکن ان ینگ شیروں نے اسے کچھ نہیں کیا اور اسکارفیس اس حالت میں بھی کسی طرح اپنے آپ کو پچیس کلومیٹر تک لے گیا اس علاقے میں جہاں وہ پیدا ہوا تھا یہ تھی کہانی اسکارفیس کی دا انڈیسپیوٹڈ کنگ آف ماسائی مارا اس دنیا سے اسکارفیس چلا تو گیا لیکن وہ ہمیشہ ہماری یادوں میں جیویت رہے گا گائز آپ کو ویڈیو اچھے لگی تو لائک کریں شیئر کریں اور کمیٹ میں مجھے بتائیے کہ آپ اگلی ویڈیو کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں مجھے واڈیو موسیقی